اسلام علیکم ویلکم ٹو اللہ آف اے گوڈ فارم میں ہوں آپ کا حوث شیخ روحان یہ جی کچھ ہمیں کمپلینٹس مصول ہو رہی ہیں کہ کچھ دوستوں کے فارمز پر بچے ان کے ایکسپائر ہو رہے ہیں بڑا اچھا اور آئیڈیل موسم یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ جو سبتمبر اکتوبر والا موسم ہوتا ہے اس کے اندر نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے تو بہت ہی آئیڈیل ٹائم ہے اس ٹائم میں جو بچے ہیں بہت آسانی کے ساتھ سروائیو کر جاتے ہیں کیونکہ نہ موسم گرم ہے شدید اور نہ ہی سرد ہے تو بہترین ٹائم یہ مانا جاتا ہے بچے لینے کے لیے اور کراسنگ کروانے کے لیے بھی یہ بریڈنگز کا ٹائم ہے اس ٹائم میں جو بکریاں بریڈ کریں گی وہ مارچ اپرل میں بچے دیں گی تو یہ ریسنٹلی ایک بھائی کا ہمیں میسج آیا ہے بچے ان کے ایکسپائر ہوئے ہیں فارمر کا کافی نقصان ہوتا ہے اگر بچہ ایکسپائر ہو جائے تو بہت سارے جو فارم ہیں ان کی نکامی کی ایک وجہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے فارم پہ ان کے کڈز بچتے نہیں ہیں سروائیو نہیں کرتے ہیں تو کڈز اگر سروائیو نہیں کریں یعنی بکری کا بچہ اگر نہیں بچا سکتے ہم تو پھر گوڑ فارمنگ کے اندر ہم زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے ہیں ہمارا سفر یہ زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتا سفر ہمارا تب بریت اس کے اندر جو آپ کی جان ہے آپ کے کاروبار کی آپ کے بزنس کی وہ بچہ ہے جو بچہ آپ کے پاس پیدا ہوا وہ گرو کرے گا تیار ہوگا تب آپ کی اس میں سے انکم جنریٹ ہوگی یہ بچے ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپنے دکھاتے رہتے ہیں تمام انجیکشنز ہم نے بتائے ہوئے ہیں ڈے ون سے لے کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کوئی ہم نے یہاں پہ سیکرٹ اپنا نہیں رکھا ہوا ہم اپنے فارم کی ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بتاتے ہیں ویڈیوز ہماری اویلیبل ہیں پہلے دن کیا انجیکشن لگانا ہے پندرہ دن کے اوپر کیا انجیکشن لگانا ہے اس کے بعد کیا پروٹوکول فالو کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے بتائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ہمارے وڈس ایپ کے نمبر مجود ہوتے ہیں آپ اس پہ رابطہ کریں وائس نوٹ ڈراب کریں اگر کارل اٹینڈ نہیں ہوتی تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم فوراں رسپانڈ کرتے ہیں آج طور پہ ایمرجنسی کے اندر آپ موسٹ ویلکم آپ کارل کریں وڈس ایپ پہ وائس نوٹ ڈراب کریں اس کے علاوہ ویڈیوز ہماری ہر طرح کی اویلیبل ہے ٹیمپریچر بچوں کا نازمی نوٹ کریں دیکھیں کیا پوزیشن ہے ابھی یہ کچھ بھائین ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا بچے ایکسپائر کروانے کے بعد ابھی ایک بچہ ان کا بچہ ہوئے کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ان کا سروائیو کر جائے لیکن نقصان آپ کا ہوتا ہے یقین کریں کہ ہمیں کافی دلی تکلیف ہوتی ہے تو آپ مربانی کر کے ٹائم لی ہمیں ٹچ کر لیا کریں ڈاکٹرز کے پاس کنسلٹ کر لیا کریں جو قریبی آپ کے پاس ڈاکٹر آویلیبل ہے آپ ان کے پاس جائیں کوشش کریں کہ آپ کا بچہ ایکسپائر نہ ہو جو آپ کے ملازمین ہے جن کو اپنے کام پر رکھا ہوا ہے ان کو اس حوالے سے ٹریننگ دیں تاکہ وہ آپ کے بچوں کو بکری کے بچوں کو بچا سکیں ادھر وائز بہت مشکل ہے اس کے اندر پھر آپ سروائیو نہیں کر سکتے اگر آپ کا بچہ ایکسپائر ہو جائے اور بچے نے جس وقت دودھ سے موہ پیچھے کر لیا ہے وہ ٹائم ہے اس کا ٹریٹمنٹ کا بچہ سام ٹائمز کوئی بھی سمٹمز نہیں ہوتا ٹیمپریچر بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نارمل ہوگا یا ڈاؤن ہوگا ٹیمپریچر زیادہ بہت زیادہ ٹیمپریچر نہیں ہوتا خاص طور پر یہ اب موسم تبدیل ہو رہا ہے سردی آ رہی ہے اس کی وجہ سے موسم کی تبدیلی کے اثرات آتے ہیں اور ذرا سی آپ کی لاپروائی جو ہے وہ پھر بچے میں اتنی امیونٹی نہیں ہوتی کہ وہ سروائب کر سکے اور وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے جلدی اس کے لیے ٹیمپریچر آپ فوراں امیجیٹلی نوٹ کیا کریں بچے کا ڈاؤن کی صورت میں ٹیمپریچر کم ہے ڈیکس آئی میتھا سٹون ایمی وائی کام کا استعمال کریں ٹیمپریچر زیادہ ہے تو بھی آپ انکیورٹین اور ایمی وائی کام کا استعمال کریں کوشش کریں کہ بچے آپ کے پاس سروائب کریں اپنی سی آپ کی جو فارمر کی ڈیوٹی ہے یہ فارمر کا کام ہے کہ وہ جو پروڈکشن آپ کے پاس آ رہی ہے اس کی حفاظت کریں اور سروائب تب ہی آپ اس کے اندر پروفیٹیبل جو گورٹ فارمنگ ہے وہ بچے کو بچائے بغیر ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے جی